ایسے کرتی ہوں یہ صرف رب جانتا ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے جانتے ہیں جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کام میں لے لیتی ہوں کہ غریبوں کو راشن ہے اور شادی کے لیے میڈیسن کے لیے کوئی علاج نہیں کروا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صدیق علی رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پاکستان آج ہم ہیدر آباد ایک ایسی شخصیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں جو دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کرنا جاتی ہیں لیکن انہیں کچھ مسئلے ہیں تو ہم ان کے بارے میں بھی آج ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کا نام ہے سیما ایڈوکیٹ تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں ناظرین کو بتائیے گا تنظیم تو ابھی جمعہ جمعہ دن ہوئے تنظیم بنائی بی بی فاطمہ ویلفر کے نام سے لیکن یہ خدمت خلق اللہ کے حکم سے میری کوئی اوقات نہیں میں پچیس سال سے کر رہی ہوں الحمدللہ اور کیسے کرتی ہوں یہ صرف رب جانتا ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے جانتے ہیں جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کام میں لے لیتی ہوں کہ غریبوں کو راشن ہے اور شادی کیلئے میڈیسن کے لئے کوئی علاج نہیں کروا سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں جو آئے ہمارا مقصد اپنی ذات کے لئے جینا کھانا پینا یہ نہیں ہے اللہ نے ہمیں بھیجا شرف المخلوقات ہیں ہم اور خدمت خلق ہمارا فرض ہے اگر ہم کسی کو سہولت نہیں دیں گے کسی کو تکلیف سے نہیں نکالیں گے اس کی بھی ہمارے مقصد اللہ جو ہم سے ہے حساب لے گا آخرت میں اور میں خود دکھی عورت ہوں دکھی ہوں کیوں کہ میرا بچہ اپنا خود تھالیسمیہ کا پیشنٹ ہے اور ایسا ہے کہ میں جب ہاسپٹل جاتی ہوں تو کچھ بچے ایسے ہوتا ان کو بلڈ نہیں ملتا ہے بلڈ نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ کہ بچوں کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے کسی ماں کے پاس پیسے ہوتے ہیں کسی ماں کے پاس نہیں ہوتے ہیں اور بہت کرب سے گزر رہی ہوتی ہیں اور یہ جو دیکھتی ہوں میں لوگوں کو ماں کو اور بچوں کے لئے جو تڑپتی ہیں پیسے نہیں ہوتے ہیں بلڈ کا کبھی انتظام نہیں ہوتا ہے اس کا دکھ مجھ کو بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے انجیو ستور بی بی فاطمہ ابھی میں نے جمع جمع آٹھ دن ہوئے میں نے اسٹارٹ کیے اس سے پہلے میں شروع سے خدمت خلق کرتی بھی آئی ہوں اور میں نے کبھی ظاہر نہیں ہوئی ہوں اور ظاہر جو کیا ہے تو ہمارے علی بھائی ہیں بیٹھے ہیں میرا انٹرویو لے رہے ہیں میں خاموشی سے کام کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ باجی ویڈیو پر آئیں میڈیا پر آئیں فاطمہ ویلفیر کی جانب سے سیکڑوں غریب اور مستعق افراد میں راشن تقسیم کر دیا گیا ہیدراباد میں راشن تقسیم کی تقریب علا چند گوٹ میں منقض ہوئی جس میں ویلفیر کی چیئر پرسن سیما کیسر وائس چیئرمن ایڈوکیٹ عارف شیخ سابق یوسی چیئرمن محمد یوسف سیکیٹری سید جممن شاہ ایڈوکیٹ اور دیگر معززین نے شرکت کی اس موقع پر معروض سنہ خوان نے بحضور سرورک کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناتو کا نظرانہ پیچ کیا بعد ازان غریب اور مستعق افراد میں راشن بیک تقسیم کیے گئے منتظمین کے مطابق خوش راشن میں آٹا دالیں چاول گھی چینی اور دیگر اشیاء خردنوش شامل ہیں ویلفیر کی چیئر پرسن سیما کیسر کا کہنا تھا کہ مستعق افراد کی خدمت بڑی سعادت ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے دور سے بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تعمل کریں کہ بچوں کو زندگی ملے اور میں بلیڈ بینک بنانا چاہتی ہوں میڈم یہ ہم نے ظاہرہ دیکھا ہے ہم نے مجبور بھی آپ کو اسی لیے کیا کہ آپ میڈیا بنائیں ظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں دوکھ انسانیت کہ آپ خدمت تو کر رہی ہیں لیکن آپ بڑے بہمانے پہ جب کام شروع کرنا چاہتی ہیں تو ظاہرہ اس کے لیے آپ کو ایدراباد کے عوام کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا ہماری یہی وجہ تھی آپ کے پاس آنے کی اور میڈیا پہ دکھانے کی آپ نے بنایا ہے اس کا کمپلیٹ اڈریس بتائیں اور جو عوام ہے وہ کس طریقے سے آپ کو دیکھ سکتی ہے آپ نے پیج بنائے ہوئے آپ کے ایک آنڈ ہے وہ کمپلیٹ بتائیں فیس بک پہ آپ دیکھیں ویزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور میری جو میں نے راشن کے سلسلے میں بھی رکھا ہے دوسرا سب سے اہم جو ہے بچوں کی زندگی کا سوال ہے بلڈ برینک کے لیے خدارہ بچوں کے لیے آپ بلڈ برینک کے لیے جو میں چاہ رہی ہوں اس میں تعاون کریں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں کوئی دولت نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن بلڈ برینک کے لیے تعاون چاہیے صرف تعاون چاہئے بلڈ بینک کے لیے یہ آپ مہربانی کریں سب سے میری ذرخواست دے کہ ایک بلڈ بینک بن جائے گا تو بچوں کو زندگی ملے گی اور آسانی ہوگی بہت تکلیف میں بہت کرب میں ہوتے بچے مر بھی جاتے ہیں تو مہربانی کریں کہ آپ تعاون کریں اچھا کوئی اگر ظاہر ہے وہ آپ وزٹ کرنا چاہے تو کن جگہ پر اسے آنا پڑے گا میرا ایڈریز جو ہے اسٹیشن روڈ ٹرکشا مارکٹ سوریا پلازا شیزان ہوتل احرادات چنگوٹ اس کے علاوہ کوئی پیغام چھوٹا سا بھی آپ دینا چاہے ماشاءاللہ حیدر آباد کے لوگ تو بہت محبت کرنے والے ہیں اور وفادار لوگ ہیں رسپیکٹ کرنے والے ہیں بہت مہمان نواز ہیں ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ اللہ چھے ممالک دیکھیں دنیا کے اور سب سے زیادہ جو محبت غربت کیسی بھی ہے یا پاکستان کا اپنے غربت ہے لیکن جو محبت اور چاہت ہے احساس ہے وہ کسی ملک میں نہیں دیکھی میں جو کل ناظرین آپ نے میڈم کی باتیں سنی اور دکھ انسانیت کی خزمت کا جو جذبہ لے کے یہ نکلی ہیں تو ظاہر ہے یہ بڑے پیمانے کا کام ہے تو اس میں ظاہر ہے حیدر آباد کے عوام اور پوری پاکستان کے عوام اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی ان سے رابطہ کرنا چاہے اور اس طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہے کیونکہ یہ بھی دکھ انسانیت کی خزمت کرنا چاہتی ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پیغام آپ کو امید کرتے ہیں کہ بہت اچھا لگا ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے عوضے دار ہیں تو آئیں ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بی بی فاطمہ ویل فر جو بنائے ہیں ان کے یہ عوضے دار ہیں تو ظاہر ہے آپ نے پہلے میڈم سے بات کی ہے وہ آپ کو ساری باتیں سنائی اور اب یہ عوضے دار ہیں یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان سے جانتے ہیں جی بھائی جنب کے نام میرا نام محمد سعید تو آپ یہ ویل فر جو بنایا ہے اس کا ذرا بتائیں لوگوں کو کہ کس لیے بنایا گیا ہے اس کے اندر اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے ایک بلیڈ بینگ بنایا ہے جس کے اندر جو بچے جن کو تھیلے سیمیا کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر تقریباً ہر ماہ بلڈ چڑھایا جاتا ہے لیکن کچھ غریب لوگ جو ایسے ہوتے جو اس کو آفورٹیبل نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ تقریباً ایکسپائر ہو جاتے ہیں اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بلیڈ بینگ تعمیر کیا جائے جس کے اندر غریب لوگوں کی مدد کی جائے اور کوئی بھی بچے سے محروب نہ رہے طریقے سے یعنی کہ ہر طریق مستحق تک پہنچنے کی کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا تو آپ ہیدراباد کے عوام کو کیا پیغام دیں گے میں یہی کہوں گا کہ اس نیک کام کے اندر کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کا حل کرے کیونکہ ہم کسی کے کام آئیں گے تو ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے گا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اگر ہم سوچ ہی ایسی نہیں رکھیں گے تو آگے بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہی نہیں تو ہم کیسے آگے جائیں گے پھر کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارے بی بی فاطمہ ویل فیر آرگنائزیشن ہے گی اس کو پہلے آپ وزٹ کریں اور فیس بک پہ ہمارا پیچ موجود ہے وہاں پر اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی موجود ہے اور آپ جب ایک دفعہ وزٹ کریں گے دیکھیں کسی بھی چیز کا پریکٹیکل ہونا ضروری ہے ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے ہر کام کر لیا جائے نا اور آپ وزٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو مستحق تک ان کی جو امداد ہے وہ پہنچائی جاری ہے جی ناظرین بلکل آپ نے محمد صحید کی باتیں سنی اور کمپلیٹ ہم نے آپ کو دکھایا بی بی فاطمہ ویل فر جو انہوں نے ادارہ جو بنایا ہے اس میڈم سے بھی ہم نے آپ کی بات کروائی تو امید کرتے ہیں کہ ہیدر آباد اور سندھ کی عوام کو یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا تو ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی کیونکہ یہ دکھی انسانیت کی خزمت کرنا چاہتی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان صدیق علی رانہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ